شام کے پانچ بچے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے موسمی تغییر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پٹھوز اقتماد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ نیٹو کے تمام رکن ممالک جب تک ضروری ہوا روس کے خلاف قابندیاں برقرار رکھنے کے لیے پورازم ہیں اور اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اعظم کا عیادہ کیا ہے کہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت جاری اور نئے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے گا انہوں نے آج اپنے چینی ہم منصب لیکھی کیانگ کے ساتھ ٹیلفون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا اور اس کی اعلیٰ میار کی ترقی کی قدر کرتا ہے وزیر اعظم نے خصوصی اقتصادی زونز کو جلد اور مکمل فعال بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا شہباز شریف نے پاکچین جرمہ شہروں کی شراکداریوں کے بارے میں چینی اور اداروں کی تجربات سے سیکھنے کے خواہش کا اظہار کیا جنہوں نے اپنے متعلق اصوبوں میں خصوصی اقتصادی زونز کے قیام میں ہمیشہ موثر کردار ادا کیا انہوں نے اعادہ کیا کہ پاکستان ملک میں اقتصادی منصوبوں اور اداروں میں کام کرنے والے تمام چینی شہریوں کے تحفظ و سلامتی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے وزیر اعظم شباز شریف نے صوبوں کو اہدار کی ہے کہ وہ گلے ماہ کی یکم تاریخ تک گندم کی خریداری کے اہتاف مکمل کریں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صوبوں کی طرف سے گندم کی خریداری کے اہتاف مکمل نہ کیا جانے پر برہمی کا اظہار کیا وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی طرح کے حالات میں عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالا جا سکتا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ارقیمت پر عوام کو ارزہ نرخوں پر آٹا فرام کرے گی اور آٹے کی قلت برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعظم نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر کو ہدایت کی کہ وہ صوبوں میں شفاف بنیادوں پر درامدی گندم کی تقسیم کے لیے فوری طور پر کمیٹی قائم کریں حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاس فورس تشکیل دیئی ہے ٹاس فورس تشکیل دینے کا فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں گرمی کی موجودہ لہر اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متعلق امور پر غور کیا گیا ٹاس فورس متعلقہ وفا کی وزراء وفا کی سیکیٹریز صوبائی چیف سیکیٹریز اور متعلقہ صوبائی سیکیٹریز ہنگامی امدازی دارے کی چیئرمن اور دوسرے محکموں کے عالی حکام پر مشتمل ہوگی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹاس فورس کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے مستقبل میں شش پر گلیشر کے پگلنے جیسے واقعات کی روک تھام پانی اور خوراک کی قلت سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی محلیاتی تبدیلی کے وزیر شریف رحمان نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کی سطح پر خصوصی آگاہی مہم اور معلوماتی پروگرام چلانے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محلیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہنگام بنیادوں پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے کہا کہ آئندہ نسلوں کے لیے پانی کی بچت ہماری اجتماعی ذمہ داری اور اس مقصد کے لیے ایک جامع مہم شروع کی جائے گی جس میں عمام کو کم سے کم پانی استعمال کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے صدر ڈاکٹر آریف الوی آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کی صفارت خانے گئے اور متحدہ عرب امارات کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر شاہی خاندان متحدہ عرب امارات کے عوام اور حکومت سے دلی تازیت کا اظہار کیا صدر نے متحدہ عرب امارات کے سابق صدر کے وفات پر انجو کم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کو شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے انتقال پر شدید دکھ ہوا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے ایک حقیقی اور مخلص دوست تھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ النہیان خاندان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ سابق اماراتی صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کے وفات پر تازیت کریں گے دفتر خارجہ کے تجمعان آسم افتقار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک مخلص دوست سے محروم ہو گیا ہے نیٹو کے تمام رکن ممالک جب تک ضروری ہوا روس پر پابندیاں برقرار رکھیں گے برلین میں نیٹو سفارتکاروں کے غیر رسمی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکر نے کہا کہ نیٹو اتحاد کے تمام رکن ممالک جلد از جلد اس جنگ کا خاتمات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیٹو یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراز ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ لاحظہ کر سکتے ہیں